بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اے ارکیو نیوز اور میں ہوں طیبہ چودری آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر خبر شامل کرتے ہیں جنوالا سے ملک عبد الرحمن کی ریپورٹ کے مطابق نواہی گاؤں چک نمبر چوبیس گافر کی رہائشی مرزا مستری محمد شفیق ٹھیک ادال کے معصوم بیٹے اور مرزا تنویل عطیف کے معصوم بتیجے جس کی عمر دو سال تھی اس کی موت موٹین رائفل کے لیکوڈ کو پینے سے واقع ہو گئی یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب چاند رات کو گھر میں عید الفطر کی تمام اہل خانہ تیاریوں میں مصروف تھے کہ معصوم بچے نے گھر میں پڑے مچھوں کو بھکانے والے موٹین رائفل کے لیکوڈ کو چوس لیا جس سے بچے کی خالت غیر ہونے پر بچے کو جڑا والا سیول ہاؤسپٹل منتقل کر دیا گیا تاہم سیول ہاؤسپٹل کی عملے نے اپنی سابقہ روایات کو برقرار رکھتے ہوئے بچے کو اسی وقت فیصلہ باد الائن ہاؤسپٹل ریفر کر دیا لیکن معصوم بچے زہر کے پھیلنے کی وجہ سے راستے میں ہی دم توڑ گیا جب یہ خبر اہل خانہ کو ملی تو گھر میں کو حرام مچ گیا فوت ہونے والا معصوم بچہ چار بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا جو آٹھ سال بعد اللہ نے دیا تھا اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ یہ ہاؤسپٹل کے عملے کی لاپرواحی سے خادثہ پیش آیا اور حکومت پنجاب سے اپیل کی کہ اگر جڑا والا ہسپٹال کے عملے کا یہی رویہ رہنا ہے تو اس ہسپٹال کو بند کر دیا جائے تاکہ جو وقت مریض کو یہاں تک لانے میں ضائع ہوتا ہے وہ بچ سکے اور سیدھا فسلبات لجائے جاسکی